جی دوستو شگران کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شگران میں آج کل موسم کیسا ہے اور آنے والے دنوں میں یہاں پر کیسا موسم ہوگا سردی کتنی ہے تھنڈ کی شدت کتنی ہے اور یہاں پر سیری پائے پہ کیا آپ کو برپاری دیکھنے کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی آج تیرہ نومبر دوہزار چوبیس کی تعدادری اپڈیٹ صاحب کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید و مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید و مجید لطدا درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا عرد محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جیزیز دوستانِ گرامی یہ آج سے دو دن قبل کے مناظر ہیں اور اپڈیٹ آج کی تازہ ترین ہے یعنی کہ آج تیرہ نومبر کی تازہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تازہ موسم کی صورتِ حال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ امران بھائی نے ہمیں کافی دنوں کے بعد یہ تازہ ترین کلپنگ بنا کے بھیجی ہے آج سے دو دن قبل کی جیہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ دس نومبر کی کالپن یہ اپڈیٹ ہیں کیونکہ میں تھوڑا بھیجی تھا ان کی ویڈیو بھی آئی پھر میں نے آج دیکھی ہیں تو ویڈیو آئی ہوئی تھی تو پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی بلکل مناسب سمجھی کیونکہ کافی زیادہ گیپ ہے کے شکران کی اپڈیٹ ہم نے آپ کا تک نہیں بچائی ہے لیکن اس وقت یہ اپڈیٹ انتہائی ضروری اس لیے بھی ہو کی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف نران بھی برف پڑی بھی آپ کو ملے اور برف باری وہاں پر دیکھنے کے لیے آپ جائیں آپ یہاں پر بھی جا سکتے ہیں برف دیکھنے کے لیے اس وقت جو سچویشن ہے اور ان علاقوں کی اور اس وقت اس جگہ کی اس میں علاقات اور واقعات کچھ ایسے ہیں کہ شکران میں تو برف ابھی تک نہیں پڑی ہے لیکن موسم تھنڈا ہے یخ تھنڈا موسم جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے آگے کیا صورتحال ہے لیکن اس سے پہلے درہا میں عمران بھائی کی بات جی سن لیں جو کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے شکران سے ویڈیو میں بنا کر بیجی ہے اس کے بعد پھر آپ سے بات جیت کرتے ہیں شکران بزاری یہ صورتحال ہے جو ایک لیے ہلگاپل گاراج بھی لگا ہوئے ہیبر کونٹینینٹل لینڈ ریسٹوڈنٹ مرک صاحب تھوڑا میں بیزی تھا تو اس لیے آپ کو ویڈیو نہیں سینڈ کر سکا ایک فوتگی ہوگی تھی اس میں بیزی رہا ہوں آج دیکھا لوڈوں کے روم رینڈ جو ہے پچیس سو دو ہزار سے لے کے پانچ ہزار ساتھ زہر پینتی سو تین ہزار اس طرح چل رہی ہیں نارملی ہوتل جیسی یہ پنجاب ہوتل ہے اس کا روم رینڈ ہے آج کل پچیس سو رپیہ جی دوستو آپ نے امران بھائی کی بات جی سن لیا ہے امران بھائی کو ایک پاس اپنی جیپ پی ہے یہ آپ کو نیچے کوائی سے اوپر شکران تک لے جا سکتے ہیں دو چیزیں بڑی کنفرم ہیں یہ کتن نہ سمجھے گا کہ ہم ان جیپ والوں کو پرموٹ کرنی ہیں یا اس طرح کی چیزیں آپ کو کلیر کٹ بتا سکتے ہیں کہ شکران تک روڈ بن چکی ہے اور آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ برف کے دوران آپ اپنی گاڑی کو یا بارش کے دوران آپ اوپر شکران لے کے جائیں کیونکہ انتہائی چڑھائی اور انتہائی اترائی ہے اور بعض وقت ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ پھر گاڑی آپ سنبھال نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نارمر روڈ کے ڈرائیور ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں پر چلانے کا اتنا ایکسپینئس نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے لئے مشکلات ہو جاتی ہیں اور برف میں تو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اپنی گاڑی اتنی قیمتی گاڑی کو نقصان کرنے کی بجائے آپ چار پانچ ہزار پیہ دے کر آرام سے اوپر شکران تک جا سکتے ہیں اور چھے سے سات ہزار پیہ میں آپ سیری پائے جا سکتے ہیں لہٰذا بیس تو یہی ہے کہ آپ جیب کا استعمال کریں اور اپنی گاڑی نیچے ہی پار کریں کیوائی میں اور اس طرح آپ کی گاڑی بھی محفوظ رہے گی اور آپ بھی پرسکون طریقے سے اس موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ بھی بلکل درست بات ہے کہ برفباری کا صحیح حسن سب سے زیادہ خوبصورت ترین برفباری کے دوران اگر مناظر ہوتے ہیں تو وہ شکران اور معلم جبا کے اور برفباری کے فوراں بعد کے مناظر اگر خوبصورت دیکھنے ہیں آپ نے تو پھر وہ مری سنتیہ کا لی جانے والی روڈ کے خوبصورت ترین اور حسین ترین نظاریں ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیری پائی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تعداد ترین جو ہے کہ وہاں پر برف پڑ چکی ہے یہ اس وقت کے مناظر نہیں ہیں یہ فائل فوٹی چیز ہیں کہ وہاں پر جو برف پڑتی ہے تو اس طرح کی ہوتی ہے لیکن برف پڑی ہوئی ہے برف پڑی ہوئی ہے سیری پائی پہ اور آپ کے وہاں جا سکتے ہیں اگر کوئی دوست جانا چاہتے ہیں تو امران بھائی کا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ انہیں کال کریں ان سے موسم کی ریٹیل بھی لیں اور پلاس ان کے گاڑی کو آئر کریں وہ آپ کو اوپر سیری پائی بھی لے جا سکتے ہیں شکران میں آٹل کا ریجمنٹ بھی قرار کر دے سکتے ہیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ ارد گرد سے ریڈ بھی چیک کر لیا کریں ضروری نہیں کہ جو بندہ آپ کو ریڈ بتا رہا ہے وہ صحیح ہو اپنی تسلی کے لیے آپ ضرور کر لیں صرف یہ نہیں کہ ہم نے بتا دیا تو آپ جو اگلا بندہ ہے وہ کیا بتا کس وقت کیا ڈیل کرے لیکن امید تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ طرف بلاف نہیں کریں گے پھر بھی آپ اپنی تسلی خود کر لیں کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے آپ کی اپنی ہے آپاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ تک کے لیے اتنی حضور اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور برف دیکھنے کے لیے کونکون شکران جا رہا ہے ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں اور اگر جزید بھی کوئی بات جید ہے تو کمنٹ کرسے